ہیلو ہائی نمستے اور پیلہ گترہ کھنڈی یار اکثر ایسا ہوتا ہے میں آپ لوگ سے کچھ نہ کچھ بات کرتا رہتا ہوں اور کسی نہ کسی کو ساتھ میں لے کر آتا ہوں لیکن آج جن کو ساتھ میں لے کر آیا ہونا بہت خاص ہے کیسا لگتا ہے آپ بچپن میں جب کسی کو ایڈیلائز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ملاقات انہی سے ہو جاتی ہے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اندر دادی دادی پیلہ تو جب میں دادی کہوں گا تو آپ سمجھ لینا کہ دادی سمبودن بڑے بھائی کے لئے ہوتا ہے ہمارے یہاں تو میں دادی ہی سمبودیت کروں گا کیونکہ میں اکثر ان کو دادی کہتا ہوں اور بڑے بھائی ہیں اور میرے آدھر بچپن سے ہی میں نے کہا نا کہ جب میں پرائیمری پارٹ سالہ نائی نہیں آگا ہوں بہت جلدی آپ کو سکول بھی دکھانے والا ہوں اور وہاں پر ہم رہتے تھے تو ہمارے سینئر ہوا کرتے تھے تب آپ دادی اس ٹائم میں بھی پتہ نہیں کیوں مطلب ہم کو لگتا تھا آپ سب سے الگ ہیں بچپن میں بھی اور اپنے اصول ہمیشہ ساتھ میں رکھیں کیسے اتنا کیری کر لیتے ہیں آپ بچپن سے لگتا تھا کہ ہمیں کچھ الگ دیکھنا ہے سب سے الگ دیکھنا ہے تو اس لئے لگتا تھا کہ کچھ اچھی چیزیں کرنے کا من بچپن سے ہی تھا سب سے الگ اور اچھا کرنا بالکل اچھا کرنا تو آپ نے دیکھا کہ اچھا کرنا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الگ بھی کرنا ہے اور اچھا بھی کرنا ہے تو دونوں چیزیں اپنے آپ میں یونیک ہوتی ہیں اب جب آپ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ ایک ایسے بیقتیتوں ہیں جو مطلب ایک طرح سے اکرسیت کرتے ہیں اپنی طرف چاہے آپ کی باتیں ہوں جب لفظ کھلتے ہیں تو الفاظ نکلتے ہیں الگ سے ہوتے ہیں تو آپ کی اگر میں بات کروں تو آپ کی ایجو کیسن کی بات کروں تو آپ نے کتنا سبجیکٹ میں پی جی کیا ہے پانچ سبجیکٹ میں مطلب اور کچھ ملا نہیں کیا ہم پڑتے رہے کیا پڑتے رہے کیا بات ہے بلکل سکسہ کو آپ نے ہمیشہ مہتو دیا ہے سکسہ کو آپ نے ہمیشہ مہتو دیا تو آپ کیا مانتے ہیں سکسہ کتنی ضروری ہے اور کیا رول پلے کرتی ہے سکسہ تو جیون کا ایک جیسے بیقتی ہے بیقتی کے جیون کا ایک ابھینا ہے اس کے بلاہم کسی چیز کی کلپنا ہی نہیں کر سکتے بلکل چاہو اٹھتا ہو بیٹھتا ہو لاتا ہو چلتا ہو بولتا ہو کھاتا ہو پیتا ہو سوتا ہو یہ اس ایڈیوکیسن کے بنا سمبھاویی نہیں ہے کیا بات ہے سہید تبھی آپ پانس سبجک میں یعنی ایک میں ٹھیک ہے دو میں ٹھیک ہے تین میں ٹھیک ہے اور پانس تک لے گئے مطلب رکے نہیں آپ کی اگر میں بات کروں تو اس سے پہلے بھی آپ جب سانتی پوری میں سہید کافی لمبا عرصہ گجارہ ہے اپنے وہاں پر لیکن جب میری بات ہوتی ہے آج بھی لوگ وہاں پر ہیں کچھ لوگ دھنسنگ کرنگا بھائی کا نام لینا چاہوں گا یہاں پر جن نے مجھے جب آپ کے ساتھ میں پوسٹ دیکھی تو ان نے کہا وہاں کیسا رہا آپ کا سمیہ وہاں کیا کرتے تھے آپ سب سے پہلے تو وہاں سے شروعات کرتے ہیں وہاں تو میرے لیے ایک طرح سے جب میرا ڈپارٹمنٹ تھا وہ مجھے ہر بار ایسی جگہ بھیجتا تھا جہاں بھی اسکول جو ہے بلکل ڈاؤن ہو بلکل ایک دم ختم ہو گیا تو میرے خیال سے امید ساہد آپ سے بہت زیادہ رہی تو جب مجھے وہاں بھیجا تو میں ایسی چیلنج میں نے اسکول لیا کہ باستوں میں مجھے اس کو بھی ٹھیک کرنا جھوپڑی میں اسکول چلتا تھا مطلب بائی پروفیسن ایسی اٹیچر آپ نے وہاں کریئر شروع کیا تو جب اس جھوپڑی کو ہم نے کنبرٹ کیا محنت کر کے تو ایسے چار کمری وہاں پر بن رہے تھے پہلے سے پکے تو پھر اس کے بعد وہاں پر بہت سارا کام ہم نے مل کر کے سماج کے ساتھ مل کے کیا تو کچھ اچھا کرنے والی جو بات ہے بلکل بلکل بچوں کے ساتھ جو بچے کم تھے وہاں پر تو ان بچوں کی سمکت کیسے بڑے اس کے لئے وہاں کا جو ایسیسن سسطم تھا اندر کا اکیڈمیک اس کو کیسے ٹھیک کیا ہمیں سب سے پہلے تو اترکت ککشا ہے یہ سلک چلانا مطلب جب جو پریئر کا ٹائم ہوتا ہے وہاں سے لے کر اور اند تک اور اند کے بعد بھی تو بچوں کے ساتھ ان کی کیا سمجھے ہیں پہلے تو یہ ہوتھا کہ ان کی سمجھے کیا ہیں بلکل اور وہ اس کا جو پریوار کا محول ہے پریوار اس کے ساتھ کیونکہ میں پہاڑ سب لوگ کرتا ہوں تو وہاں پر بھی میکشمم لوگ پہاڑ کے لئے ہوتے تو اس کو دیکھا وہاں سے باریکی سیدھن کیا کیونکہ میں ایک طرح سے پرنسپل کا میرا جو دوسرا کارکال تھا کیا بات ہے پھر میں نے بہت گہرا دھیان کرنے کے بعد میں نے دیکھا جس کی جیسی سمجھتا تھی اس سمجھتا کو کیسے سمادھان کیا جائے اس کے لئے ان کے بیوہاوکوں سے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کو ان کا مند تیار کیا کہ وہ کیسے اچھے ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں تو جو جیسے چل سکتا ہے اس کو پہلے ان کے انساار چلایا پھر اپنے انساار اپنی بیوستہیں دی تو لوگ خوز رہے وہ بچوں کو ان کا جو آوشکتہ ہے تھی ان کو کبھی ٹوشن نہیں پڑھنا پڑا ان کو کوئے اپنے شکشہ کے لئے جیدہ پیسہ کھرچ نہیں کرنا پڑا کم پیسے پر اور اچھی شکشہ ان کو اچھے اس طرح کی شکشہ وہیں پر آپ دے پائے ہیں اور اتنا اچھا ماحول تھا کہ ان کے بھاوک اور ہم کو اپنے پریوار کا جیسا صدر سے مانتے تھے بچے تو ہمارے ساتھ چلتے ہی تھے آج بھی جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ اپنے بچوں کا جکر پکا کرتے ہیں کئی سارے جن کو آپ نے پڑا رکھا ہے تو آپ نے جیسے کہا کہ وہاں پر جب ایجا پرنسپل آپ تھے آپ کے لئے کبھی ایسا لگتا تھا آپ کو رات دن کام کر رہا ہوں ایسا کبھی مطلب اداسین تھا یا ایسا ٹائڈنس نہیں آدھی کبھی کبھی تھکے ہی نہیں کیا بات کبھی سائد چلے دھائی بجے رات سے لے کر کے جو فائنل کے سٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کو دھائی بجے رات سے کیونکہ جب بھی میں نے آپ کی پوست بھی دیکھی ہیں سوسل میڈیا پہ تو کبھی آپ لیب میں ہوتے تھے کبھی کہیں ہوتے تھے اور ہمیسا سٹوڈنٹس کے بیچ میں آپ رہے ہیں ہمیسا ان کے ساتھ ہی ہمیسا مطلب ان کو ہر چھتر میں آگے لے جانا چاہے کھیل ہو چاہے کیچوں چاہے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی ایونٹ ہو اس میں لے جانا اور ان کو آگے نکالنا مطلب آپ بھی یہ مانتے ہیں مطلب یہ سوس تھا ہمارے کے بچے کو آگے لے جانا تو آپ بھی اپنے آپ میں یہ مانتے ہیں جو بچوں کا وکاس ہے وہ صرف ایکاڈیمک سی نہیں بلکہ سروانگیڑ وکاس جب ہم سروانگیڑ وکاس کی بات کرتے تو وہ ہر فیلڈ میں بچہ جائے اور وہاں اس کو کس پرکار سے کم سے کم پرتی بھاگ تو کری والی بات بلکل جب پارٹسفیٹ کرے گا تو نشطی دروب سے وہاں کہیں نہیں کہ اس نے کچھ پائے گا بلکل تب ہی اس کا انٹریس بھی آئے گا تب ہی آپ اس میں پولیسنگ کر سکتے کیا بات ہے دادی تب ہی تو میں کہتا ہوں کہ بچپن سے ایڈیلیج کیا تو مطلب صحیح انسان کو کیا ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہی کر دیا دوسرا میرا ایک انبہو ہے میں اس کو بتا رہا ہوں بلکل بلکل جو آپ نے کہا کہ ہم بچے کو سروانگیڑ بکاس کی بات کرتے ایک بچہ ڈل تھا نینی کال کی بات بتا رہا نینی کال کیا بات تو ایک بچہ بہت ڈل تھا بلنے لکھنے میں تو اس کو ایک رول پلے کرنے کے لئے دیا ہمیں انوال پھنسن میں اچھا کہ اس کو کرنا تھا کبھی بلنا تھا اچھا اور اس کو کبھی تا بولنی تھی تو اس کبھی تا بولنے کی کارڈ سے کو جو تالیا ملی اس کے کارڈ سے جو وہ اپنی کلاس میں کوئی ستھان نہیں لاتا تھا کوئی پوزیشن نہیں ہوتی تھی تو اگلے دو سالوں میں میں نے دیکھا کہ وہ پرس پوزیشن پر آیا کہ اتنا مطلب اس نے اپنا اپنے ڈیبلومنٹ ساید وہ آپ کی اپرچونٹی دینا اور اسے لانا تو اسے لگا ہوگا کیا رہا ہے پہنچانے سے اتنا فائدہ ہوا کہ وہ بچہ کھل کر کے آیا اور ایکٹ بھی پھر صحیح ہو گیا جو ڈل تھا بلکل بھی دادی اور دوسرا اگر میں بات کروں کہ آج آپ پھر سے سکسہ بھی بھاگ میں ہیں ہے نا سرکاری چھیتر میں ہیں اور آج آپ کونسے سکول میں گنیا لیک گنیا لیک میں آپ پوسٹڈ ہیں گنیا لیک اب آپ پہلے پہاڑ پھر سہر پھر پہاڑ ہے نا پھر پہاڑ کیسا لگتا ہے یہ سفر جندگی کا بڑا آنندہ آتا ہے دیکھو جیون کا جو گاؤں ہمارا جہاں سے ہمارا جیون پر آ رہا بلکل جو رونٹس ہے ہماری اور پھر اس کے بعد جب ہم نے شہر کو دیکھا تو شہر میں بھی جب ہم نے پایا کہ گاؤں کا جو گتی ہے وہی ہر جگہ مجبوط پایا ہے بلکل ہر چھیتر میں اور انیس تا بھی بہت سارا ہوتا ہے ایسا کہتا ہے میران بھو ساید ہماری لیونگ ایسی ہے پھر اس کے بعد شہر کو دیکھنے کے بعد پھر گاؤں میں پھر شہر میں کا سسٹم ہے اس سسٹم میں آ کر کے بھی اپنے آپ کو ستھاپیت کرنے میں بڑا جدہ سمی نہیں لگا اور وہ جو انبھاؤو تھے سارے شکشہ کے چھیتر کے بلکل انسی ٹو انٹر اور پلس آئی ٹی آئی اور موڈی جی اسکل انڈیا کے جو ٹریٹ ہم لا پائے اور بلکل چھیتروں میں ہم نے کام کیا تو اس کے کارڑ سے جو بیشک ہماری پرائیمری کی جو ایجو کیسے بہتر کر سکتا ہوں تو میں نے جس دن سے اتھک پریاس کر جب پرارہ میں آیا تو بچے ٹاٹ پٹی اوپر بیٹھتے تھے تو مجھے بڑا خراب لگتا تھا اچھو یہ آپ گنیا لیک کی بات بتا تو مجھے کسی پرکار سے اس کو کرنے کی مجھے کرنا ہی تو جب میں ساماجی چھتر میں سکھ ساتھ ساماجی چھتر میں کام کرنے لگا تو کئی سارے لوگوں نے مجھے بہت اچھا ریسپونس دیا مدد کی کئی چھتر وہی والی بات ہے نا پیری بھائر دیا ایک نرائی سردار جی تو انہوں نے ہم کو ایک چلیس انچ کا ٹی گٹ کیا ایسے ایک انجیو چلتا تھا تو انجیو نے بکس اور بکس سیل بہت ساری دی اور لگوک دھائی لاکھ روپے کا سامان ہے جس میں کمپیوٹر بھی سامیل ہیں تو جو گاؤں کے سکول بھی ہیں کیونکہ جو گاؤں میں جو ایک 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 بچوں کے سٹرن پہ پڑے گئے کیونکہ اگر وہ ٹارٹ پٹی میں بیٹھ رہا ہے اور اس سڈنلی اسے بینچ وہ مل رہے ہیں ٹیبل مل رہے ہیں اس کیا بات ہے نئی ٹیچنگ سے بھی جوڑ رہے ہیں اس کو آگے لے جانے ہمارے سکول کا ریکورڈ تھا کہ کبھی وہاں کا بچہ تک نہیں پرچھتا تھا اور انگلیس بچہ میں ہمارا بچہ تک گیا اور اس سے اوپر بھی جا سکتا تھا لیکن سہر کے بچوں کے کمپیٹ نہیں کر پایا تو آپ تیاری کریں بلکل تیاری کر سمجھ گیا میں تو جہاں بات آتی ہے سکسہ کی اور آپ کو میں نے ہمیسہ ایک ایسے پائے سکسہ میں آپ کا ہمیسہ جوڑ رہ جاتا اور ہمیسہ رہ میں اتنا جرور کہوں گا جو ہمارے گاؤں کے بچے ہیں یا گاؤں کے یوہ نہیں کہوں گا بچے خاص کر بچوں کے لئے آپ کا ایک سندیس اگر کچھ ہوگا تو کیا سندیس ہوگا میں کہوں گا کہ سندیس پھست ہے لیکن سندیس کے ساتھ سندیس سندیس ہر چیتر کھیل ہو چاہے کسی پرکار کی برنگ من چی کر کر تو سب پرکار کے کوئی جو میں پرتی بھاگ کرے اگر کسی کے اندر سرجرات پر چھمتا ہے تو وہ لکھنے کا کام بھی کرے جس کا جو فیلڈ ہے اس چیتر میں اور جیدہ آگے جائے ساتھ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اور ان کی اور جائے بلکل اچھا تو کھین کے اور جائے اپنا سارا سمائے وہاں لگائے اپنی طاقت وہاں لگائے بہت آگے اچھا چیتر ہے یہ تو رہی بچوں کے لئے بات ہیں اور بچوں کے لئے جو آپ سندیس ہے آپ ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پیرنٹ بھی ہیں تو پیرنٹ کے لئے جو ابھی بھاوک ہیں ان کے لئے خاص کر پہاڑوں کی بات کروں گا میں پہاڑ کے ابھی بھاوک کے لئے ایک سندیس اگر ہوگا تو کیا ہوگا آپ کی طرف سے میں کہوں گا کہ بچوں کو پریاب سمائی دیں اور ساتھ میں ان کی مونیٹرنگ کریں گے کہاں جاتا اور کیا کرتا یہ بہت ضرور ہے سمائج میں جو بھکرتی آئی ہے اس کے قرآن سے سنسکرپی اور اس کی اور ہمارا رجحان ہے نہیں تو وہ ہمارے قبضے میں کس پرکار سے رہے تو ہوئی نا اس کے پر کتنا مونیشن دھیان رکھے کہ کہاں جاتا ہے کیا کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نشی تروپ سے آگے جائے پھر اس کے کمیاں اور خوبی ہم کو پتہ ہوگی اور ان کمیاں اور خوبی وں کے کارے سے خوبیاں ہیں تو ہم اور تراث کمی ہے تو کمی کو صدار سکتے صدار سکتے کسی غلط چیتر بنا جائے بلکل یہ سب ہی جرور ہیں تو دادی آپ میرے ہمیشہ سا ایڈیل رہے ہیں اور اس کے بعد میں آز بھی جب آپ سے بات کر رہی تو مجھے مطلب ایک الگ لیول کی خوصی ہو رہی ہے چلی یہ تو رہی بات ہیں کچھ سماز کی ہمیں بہت خوصی ہوتی ہے جب آپ سوشیل میڈیا پہ اچھے کام کرتے ہو تو ہمارے بھی آپ ایڈیل ہو ایڈیل یہ تو بات رہی کی ایک تیچر ایک پیرنٹ اور اس کے بعد میں ایک اچھے سٹوڈنٹ جو آپ رہے ہمیشہ اور اس کے بعد میں اب میں آپ کے ساتھ میں کچھ درائیوری ہوتا اگر اگر ٹیچر نہیں ہوتے تو درائیور ہوتے مطلب آج بھی چلا رہے اور تب بھی چلا رہے ہوتے بس ہاتھ الگ الگ ہوتے آج ایسے چل رہے تو ایسے چل رہے ہوتا چلی اندر دادی کو کھانے میں آلو پراتھا یا پھر آلو پوری آلو آلو پراتھا آرے کیا بات سواد ملتا جلتا ہے اور اندر دادی کو اگر میں پوچھوں کی اتنے لمبے جی آپ کی ایسے کیا ہے میں 45 45 45 میں صرف ایک بیکٹی جس نے آپ کو پربھاوت کیا ہو کون ہے میرے پرنسپل پورا جوسی جی تھے پربھاویت کیا بیڑا پانی راج کیا بات ہے اندر دادی کو پہاڑ اور سہر دونوں میں صرف ایک چوئس ہے آپ کے پاس میں دونوں میں سے ایک چوئس کرنا ہے میں پہاڑ مطلب سب کو ایک اوپر لے کے جانا ہے اور اپنی جو روٹس ہیں وہ کبھی نہیں یہ بہت اچھی بات ہے اندر دادی کو اگر میں پوچھ ہوں جو پیتالیس سال میں ایک فلم جو آپ کو ہمیسہ یاد رہتی ہو کون سے فلم ہو گئی مطلب آدھار اور اندر دادی کو سیو کھانے میں اچھے لگتے ہیں تو یہ رہی ہماری ملاقات جرور آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا اور جب اس طرح بات چرچائیں ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے اور جو آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگ اپنا پیار دیتے ہیں آپ لوگ کو بھی کچھ ملتا ہوگا فیلحال اندر دادی آپ بہت بہت دھنیواد ایک آج اتنے سالوں بعد مجھے آپ سے بیٹھ کر اس طرح سے بات کرنے کا موقع ملا آپ کا تینک یو اور ایک بار پھر سے پہلا اور بہت جلدی پھر ملاقات ہوگی اور تب تک کے لیں آپ لوگ بھی سنو دیکھو کیا بات ہوئی کیسا ہوا اس طرح کے لوگ آج بھی ہیں بھئی سماج میں آپ دیکھو تو صحیح آپ کے اگل بگل نظر آئیں گے تینک یو اندرداد تینک یو بیر مجھ